چونتیس راجیوں تسا یونین ٹیریٹری سے آئے ہوئے لگ بگ نو سو سے زیادہ کھلڑی اس ٹورنمنٹ میں حصہ لے رہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا کرم چھتر نائن بائی فائیب کا ٹیبل کوٹ سبھی کھلاڑیوں کے تب اور تیاغ کا پرتیخ یہ ان کے سامرد ان کی سکل تتہ ان کے دھہرے کی پرکشہ بھی وہ ایسے دیکھا جائے تو انیس سو اکیس یعنی جب سے پنگ پانگ گیم کو ٹیبل ٹینس کا آدھونک سورو پردان کیا گیا تھا تب ہی سے اس کھیل نے تتہا یا اس کھیل کے کھلاڑی ہونے انیک پرکار کے اتار چڑھاؤ دیکھیں ویجے اور پراجے سے گجرے ہیں لیکن ایک چیز جو مجھے لگتا ہے کبھی نہیں بدلی وہ کھلاڑیوں کا ججبہ اور ان کا جرون ہے مجھے لگتا ہے کہ ٹیبل ٹینس کے پریمی اور کھلاڑی کبھی نہیں بھول سکتے کہ ہمارے تملانڈو کے اسٹار سرط کمل نے دو ہزار چار میں کامن ویلڈ چیمپینسپ میں گولڈ میڈل جیت کر راتو رات ہجاروں نئے سپنوں کو جنم دیا تھا مومہ داس نے گولڈ میڈل جیت کر مہیلا کھلاڑیوں کو نیا ساحس اور نئے لکش کو کافت کرنے کی پیرنہ دی تھی ڈلی کی منی کا بطرہ نے نا صرف گولڈ میڈل بلکہ ورلڈ رینکنگ میں چوتھا اسطحان پرابط کر کے ہمارے دیش کے لیے دیش کے کھیل جگت کے پردرش میں نئی آکان چھاؤں کو جنم دیا مجھے بھروسہ ہے اس ٹورنمنٹ میں ایسے مہان کھلاڑیوں کی موجودگی انہ کھلاڑیوں کو پریرنہ پتھا سامرد دونوں پردان کرے گی آج انٹرنیشنل ٹورنمنٹ میں بھارت کا پرچم پہلے سے کافی بہتر لہر آ رہا ہے اور راستگان کی دھن پر جھومنے والے نوجوانوں کی سنکھیا بھی پڑتی جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے سہروں تتھا گاؤں میں پل لہے سپنے ساکار ہونے لگے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ کھیل کی دنیا میں سفلتہ کے نئے کرتیمان اسطح پت کر ہمارے کھیلاری ایک سو پینتیس کروڑ دیس واسیوں کی آکانچھاؤں کو نئی اورجہ اور نئی طاقت پردان کر رہے ہیں اور یہ ایک واسطہ وقتہ ہے کہ آج ہر ایک راجے میں چیمپین بننے کی نئی سوچ نئی للک پیدا ہوئی ہے جمہو کسمیر میں بھی لمبے سمیں تک کھیل کی پرتبھاؤں کو وہ اثر نہیں مل پا رہا ہے سماج میں یواؤں کے سامنے آئیکن کے نام پر مطر امولیوں پر گنے ہوئے چند کھیلاری تھی ماننی پرتبھان منتری جی کہ سہیوک کے کارن پچھلے تین ورسوں میں ایک ایسی ویوستہ نرمت کرنے میں جمہو کسمیر پرساسن کو سفلتہ ملی ہے جس نے یواؤں کے لیے کامیابی کی ایک نئی جمین تیار کی ہے پرتبھاؤں کو اپنے ہنر اپنی ارجہ اپنے اسکل کو ثابت کرنے کا موقع بھی ملا ہے اور انہی راجیوں کے مقابلے سب سے زیادہ ٹورنمنٹ آئیوجید کرنے والا یونین ٹیوریٹری آراج آج جمہو کسمیر بن گیا میں یہ بات جمہداری سے کر زکتا ہوں کہ سپورٹس کی دنیا میں جمہو کسمیر اپنے واسطہ ایک پوٹنسیل کو پہچان گیا ہے اور الگ الگ بدھاؤں میں یواؤں سماج کے لیے نئے آئیکن بھی پیدا کرنے لگا ہے آج کل دیز بھر کے کھراری اس بات پر تاجب کر رہے ہیں اس چھوٹی سی یونین ٹیوریٹری میں پچھلے ورس پچاس لاکھ سے زیادہ بچوں اور بچیوں نے کھیلوں میں حصہ لیا گاؤں گاؤں میں ہر دن کھیل کا اُس سو منایا جا رہا ہے جمہو کسمیر کی پرتباؤں کو اب پلیٹ فارم ڈھونڈنے کی یورت نہیں ہے بلکہ ہمارا اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اسپورٹس کاؤنسل خود ہی انہیں ڈھونڈ کر کے پلیٹ فارم پردان کر رہا ہے انہیں ترازنے کی کوسس کر رہا ہے جمہو کسمیر کے کھیل جگت میں میں مانتا ہوں کہ ایک نئی کرانتی کا آغاز ہوا ہے آپ سبھی اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی سبتہ ماتر تین دن پورا ہوا ہے اور اس میں دو دن مجھے راستری استر کے دو بڑے ٹورنمنٹ میں سامیل ہونے کا اثر ملا ہے یہ زکارات مقبض لاو ہے جو کھلاڑیوں کے ہونت سمرپن سنگھرس ایوام ان کے دیاک کو سمبانیت کرتا ہے تیک ون اب آپ کے وٹس اپ پر وٹس اپ کریے ہائی 972-825-3663 پر موسیقی موسیقی موسیقی